اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 22 اکتوبر 2023 بروز اسوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ویلینگن کو پریس کر لیں آج کے نیز بلیٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کا فرانس سے رافیل لڑاکہ تیارے خریدنے پر غور سعودی عرب فرانس سے رافیل جو لڑاکہ تیارے ہیں وہ خریدنے پر غور کر رہا ہیں سبق ویب سائٹ کے مثال بھی سعودی عرب نے تیارہ ساتھ کمپنی کو 54 تیارے خریدنے کی پیش کرش کی ہیں غیر ملکی ذرائقہ کہنا ہے کہ سعودی عرب نے مذکورہ کمپنی کو 10 نومبر تک پیش کرش کا جواب طلب کیا ہے واضح رہے ہیں کہ فرانس کے رافیل لڑاکہ تیارے اپنی نویت کے لحاظ سے انتہائی جدید اور ترقی یافتہ ہیں بہرہ عرب میں سمندری توفان امان اور یمن متاثر ہوں گے ماہرینی موسمیات نے کہا کہ بہرہ عرب میں سمندری توفان امان اور یمن کے ساحلوں کو متاثر کر سکتا ہے تکس الارب ویب سائٹ کے مضابق طوفان ساحل سے 600 کلومیٹر دور ہے اور توقع ہے کہ پیر سے اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے تکس الارب کے ماہرین نے کہا کہ منگل کے دن امان اور یمن کے ساحلی علاقے شدید متاظر ہوں گے جہاں موصلہ دار تیز بارش کے ساتھ طوفانی ہوا ہوگی ماہرین نے کہا سب سے زیادہ جو زفار المہرہ اور حضر موت کے علاوہ جزیرہ سکتری متاثر ہوں گی بہرہ کے جو طوفان سے سعودی عرب بھی جزوی طور پر متاثر ہوگا جہاں سہرائے روبہ الخالی اور نجران کے کچھ علاقوں میں شدید پارش ہوگی دوسری طرف سعودی ماہر موسمیات علی مشہور نے کہا کہ سمندری طوفان کے بعد کے اصاد جمعہ رات تک جزان میں بھی دیکھے چاہیں گے فوجی آئے تو اصلی گھی اور گہوں کی روٹی سے زیافت کی سعودی خاتون سعودی عرب کے جزان ریجن کی 93 سالہ سعودی خاتون نورا بنت جابر کو جزیرہ نمائے عرب میں چھوٹی ریاستوں کو متحدہ ریاست میں شامل کرنے کے لیے ہونے والی جنگیں یاد ہیں اکبار 24 کا مطابق نورا بنت جابر جزان میں ہونے والی جنگ کی تفصیلات اس انداز سے بیان کرتی ہیں کہ گویا سب کچھ دیوار پر لکھا پڑ رہی ہوں نورا بنت جابر کا کہنا ہے کہ وہ اس لمحے کو کبھی فرموش نہیں کر سکتی جب سعودی فوج اور دیگر دستیں ہمارے گاؤں میں پہنچے تھے کریئے کے مشندوں نے اصلی گھی اور گہوں کی روٹی سے ان کی زیافت کی تھی روایت کے مطابق اس زمانے میں اہم ممانوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی تھی سعودی خاتون نے بتایا ان کی بسندیتہ خوراق بکری اور گائے کا دودھ ہیں زندگی کی سختیاں چھیلنے میں بکری اور گائے کے دودھ کا استعمال مددکار ثابت ہوتا ہے لازوال دوستی کے لیے گردہ اتیا کرنے والا سعودی شہری سعودی عرب کے ہائی لیجن میں سعودی شہری عبد الرحمن الشریح نے اپنے دوست سالم الشمری کو گردہ اتیا کر کے دوستی کا حق ادا کر دیا سبق ویب سائیڈ کے مطابق عبد الرحمن الشریح نے بتایا کہ مجھے اپنے دوست سالم الشمری کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا وہ گردے کے مرسے پریشان تھا میں نے سوچا کیوں نہ دوست کو اپنے جسم کا ایک ٹکڑا تحفے کے طور پر پیش کروں جو سے نئی زندگی دے اور ہم دونوں کی دوستی کو لازوال بنانے کا باعث بن چاہے سعودی شہری کا کہنا ہے کہ جدہ کے کنگ فاہر آرمی ہسپیٹر میں گردے کی پیوندکاری کامیاب رہی اس طرح میرا دوست سالم الشمری گردے کے مرسے شفایاب ہو گیا یاد رہے کہ حال شہر کے پینتاری سے زیادہ بشندے اب تک اپنے گردے یا جگر کا کچھ حساب اپنے دوستوں یا عزیزوں کو اتیا کر شکے ہیں سعودی ٹورزم اتھوٹی اور جے سی بی میں ٹورزم کو فروک دینے کا معاہدہ سعودی ٹورزم اتھوٹی اور جے سی بی انٹرنیشنل کمپنی لیمیٹریٹ کے درمیان سعودی عرب میں ٹورزم کو فروک دینے کے لیے ایک تاریخی مہتا ہوا ہے عرب نیوز کے مطابق مفامت کی اعداد پر پندرہ کوبر کو دسکت کیا گئے تھے اور یہ دونوں ادھاروں کے درمیان تعاون میں ایک اہم سنگمیل کی نشاندہی کرتا ہے سعودی ٹورزم اتھوٹی ایشیا پیسیفک مارکیٹس کے صدر نے کہا کہ ہم ادائی اور ٹیکنالوجی میں عالمی رہنمار جی سی بی انٹرنیشنل کے ساتھ پارٹنیشپ پر بہت خوش ہیں سعودی عرب میں گرمی کی شدت میں کمی آنے لگی کئی علاقوں میں بارش کا امکان سعودی عرب کے قومی مرکز براہ موسمیات کے ماہر اکیل الاکیل نے کہا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں کمی آ رہی ہے ریاض میرا وہاں ہفتے کے آغاز سے ٹیمپریچر میں نمائی کمی ہو رہی ہے شام کے وقت ٹیمپریچر انیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ رہا ہے الاغباری چینل سے بات کرتے ہوئے ماہر موسمیات اکیل الاکیل نے کہا کہ ذریعی علاقوں اور ازدریہ میں درجہ رہرت انیس ڈگری سے بھی کم ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ موسم گرمہ کے آخری دنوں میں اس کے ساتھ سعودی عرب کے وسطی علاقوں میں بھی ٹیمپریچر میں نمائی کمی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش اور گردلود ہواں کا سسنہ جاری ہے جزان اسیر باہا اور مکہ ریجن کے کچھ علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش اور زالہ باری کا بھی امکان ہے اسیر ریجن میں دنیا کا سب سے بڑا فارم ہاؤس گینیز بک میں نام شامل ہو گیا سعودی عرب کے اسی ریجن میں قائم وادی بن حشبل کے فارم ہاؤس کو گینیز بک آورڈ ریکارڈ میں قائم جو ہے دنیا کے سب سے بڑے فارم ہاؤس کے طور پر درش کر لیا گیا اخبار ٹوٹی فور کے مطابق فارم ہاؤس کا مجموعی رقبات تین اشاریہ دو میلین مربع میٹر سے بھی زیادہ ہیں فارم ہاؤس وزارت پانی اور زراد کی زیرین اگزانی قائم کیا گیا ہے جہاں چودہ ہزار سے زیادہ مختلف قسم کے پھلدار درخت لگائے گئے ہیں فارم ہاؤس میں ویڈی کے ایک ہزار درخت ہیں جبکہ بادام کے چار سو درخت وہاں لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس وزیع و عریض فارم ہاؤس میں زرائی ریسرچ کے لیے بھی خصوصی ائر کنڈیشن لیبارٹریز کے علاوہ پانچ چھوٹے فارم ہاؤس بھی بنائے گئے ہیں اسی ریجن میں وزارت پانی اور زراد کے ریجنل ڈائریکٹر احمد بن محمد کا کہنا تھا کہ فارم ہاؤس سے زراد پر سرچ کرنے والوں کو کافی فائدہ ہوگا جہاں ان کو جدید ترین علاہ جوہاں ورسرچ کے لیے فراہم کیا گئے ہیں فائنل ایکزٹ لگانے کے بعد کفیل حروب لگا سکتا ہے یا نہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جسے عربی میں ہزارہ جوازات کہتے ہیں کہ زمہ گھر ملکی کارپنوں کے رہائشی پرمیٹ کا اجران تجدید کی زمہ داری ہوتی ہے جبکہ افرادی قوت اور سماجی بہبود کے زمہ کارپنوں کے ورک پرمیٹ کا اجران اور تجدید ہیں گھر ملکی کارپنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس کمپنی یا سپانسر کے ویزے پر سعودی رب آتے ہیں ان کے پاس ہی کام کریں جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا اکامہ کی تجدید پر جرمانہ ایک ہزار ریال ہوتا ہے یا پانچ سو اس کے علاوہ بھی کیا اور جرمانہ ہے اور کتنی دیر کی تاخیر پر جرمانہ آئیت ہوتا ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا اکامہ کی تاخیر پر جرمانہ مقرر ہے پہلی بار پانچ سو ریال جرمانہ ہوتا ہے جبکہ دوسری بار جرمانہ ڈبل ہو کے ایک ہزار ہو جاتا ہے اکامہ کی ایکسپائری کی زیادہ سے زیادہ تین دن بعد جوازات کا آٹومیٹرک سسٹم تاخیر ریکارڈ کر دیتا ہے جس کے بعد جب تک جنوانہ ادانہ کیا جائے اکامہ تجدید نہیں ہو سکتا واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات میں ڈیجیٹل سسٹم کے تحر غیر ملکی کارکنوں کے رہشی پرمیٹ کی تجدید اور اجراع کے کام کیا جاتے ہیں اکامہ کی مدد ختم ہونے سے تین مہینے پہلے بھی اکامہ تجدید کرائیں چاہ سکتا ہے تاہم ایکسپائری کے حوالے سے قانون کے مطابق اگر ایکسپائری کے مدد کو ختم ہوئے تین دن بعد جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے جرمانے کے حوالے سے جوازات کے قانون کے مطابق آٹومیٹرک سسٹم میں کارکن کی فائل کا تمام ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے جس میں تخیر سے تجدید کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے اگر دوسرے سال یا اس کے بعد اکامہ کی تجدید میں تخیر ہوتی ہے اس صورت میں جوازات کا آٹومیٹرک سسٹم فوری طور پر ماضی میں ہونے والی تخیر کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے جس کے ساتھ جرمانے کی رقم بھی ڈبل ہو جاتی ہے اکامہ میں تخیر کا جرمانہ اضا کیے بغیر تجدید کی کاروائی مکمل نہیں ہوتی جرمانے کی رقم کے ساتھ ہی اکامہ تجدید کی رقم جمع کرانے کے بعد ہی تجدید کرانا ممکن ہوتا ہے خروج نہائی کے ہمارے سے شخصیں دریافت کیا فائنل ایگزٹ لگانے کے بعد کفیل کارکن کا حروب فائل کر سکتا ہے یا نہیں اگر حروب فائل کرنا ممکن ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے امیگریشن قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی جاری ہونے کے بعد حروب نہیں لگ سکتا حروب لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کارکن کا جو اکامہ ہے وہ ویلڈ ہو اور جو کارکن ہے وہ سوزیرپ کے اندر بھی موجود ہو یعنی اور نہ ہی اس کا جو ہے فائنل ایگزٹ بھی نہ لگا ہو خروج نہائی جاری کرانے کے بعد اگر کارکن جانے سے انکار کر دے اس صورت میں جو کفیل ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کارکن کو سوزیرپ سے رخصت کرے اگر وہ جانے کو تیار نہ ہو تو حروب اس وقت تک فائل نہیں کیا جا سکتا جب تک خروج نہائی ویزا کینسل نہ کر دیا جائے خروج نہائی کو جو ازاد کی اپشر اکاؤنٹ سے کینسل کرانے کے بعد حروب لگا جا سکتا ہے یہ تو ہمارا اب تک آنیز پیلٹن ہاں مزید اور احمد خبروں کے لئے ہمارا رات بارہ بجے آنیز پیلٹن دیکھ سکتے ہیں جیسا تمام سے جازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم